السلام علیکم ناظرین میں غفران بن یاکوب قاسمی ناظرین مولانا جرجیز کو ریپ کیس کے الزام میں دس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے آپ کو بتلا دیں جب کوڈ نے مولانا جرجیز کو دس سال قید کی سزا سنائی تو اس پر غیر مسلم بہت زیادہ خوش ہوئی ہے کہنے لگے کہ مولانا جرجیز بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں یہ ہے ایسا ایسا بہرحال بہت ساری الزامات لگائے تو غیر مسلموں کے لئے خوشی کا دن تھا غیر مسلم خوش ہوئی ہے لیکن یہ کس سمجھ میں نہیں آتی کہ اپنے مسلمان بھائی مولانا جرجیز کے گریفتاری پر خوش نظر آ رہے ہیں اور وہ مسلکی اعتبار سے بریلوی حضرات ہیں بریلوی حضرات مولانا جرجیز کے گریفتاری پر بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول تھا یہ کافر تھا اس کو کفر کی سزا ملی ہے اس کو گستاخ رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شان میں گستاخی کی ہے اس کی سزا مولانا جرجیز کو ملی ہے اور یوٹیوب پر بڑے لمبے لمبے تفسریں کیا جا رہے ہیں کہ مولانا جرجیز کو گریفتار کیا گیا بہت اچھا کیا گیا مسلکن آدمی چاہے جو بھی ہو لیکن مولانا جرجیز کو یہ الزام لگائے کیسا ہے سچا ہے جھوٹا ہے کیسا بھی ہو لیکن ان پر جو ایک داغ لگا ہے تو مذہبی اعتبار سے لگا ہے ایک عالم کے ناتے ایک مسلمان ہونے کے ناتے اور یہ مسلم خوش نظر آ رہے ہیں اور جب ان کے رہنما ان کے رہنماوں پر جب اس طرح کے الزامات لگتے ہیں ان کو سزا سنائی جاتی ہے تب یہ چلانے لگتے ہیں تو ڈاکٹر رہت اندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھرزد میں یہاں پر صرف ہمارا ہی بقان توڑے تو آج اگر مولانا جرجیز کی گریفتاری ہوئی ہے کل تمہارے رہنما میں سے کسی کے اگر ہوگی پھر مولانا وہ توقیر رضا اور توقیر رضا کو ہم نے بھی سپورٹ کیا تو وہ مسلح کی جگڑا چاہے جو بھی ہو لیکن مذہبی معاملہ جب آئے تو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے خیر مولانا جرجیز کی گریفتاری پر غیر مسلم خوش ہوئی ہے گودی میڈیا بھی بہت خوش ہوئی ہے بہت چھلانگیں لگا رہی ہے گودی میڈیا کو ایک چیز نہیں دکھ رہی میں اسکرین پر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ریپ کیس کے الزام میں دس سال کے سزا مولانا جرجیز کو سنائی گئی لیکن یہ جو ہندوستان کا جھنڈا جلا رہا ہے جس کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کی سزا کتنی ہونی چاہیے آئیے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں میرا نام نرین درائے میں جرام ترادامو پورٹ بھان کھانا بدوکھر گلارہ بریدی کا رہنے والا ہوں میں بتاؤں گا کیسے بنے گا بھارت بھی شکروں تیسرا بھی شکروں تکل جائے گا نمبر ایک گریم کی دیر دنیا سے ختم ہو جائے گی نمبر تو کوئی بھی دیو اتیا نہیں ہوگی نمبر چاہر ایک طرفہ راج چلے گا نمبر پانچ ہندوستان نہیں پورے بھی شکروں میں بھگوالا جائے گا نمبر چھے دنیا میں ایک ہی نعرہ ہوگا ایک ہی جھنڈا ہوگا نمبر ساتھ نسا مکت راہت بنے گا نمبر آٹھ جاتی وارٹ ختم ہو جائے گا نمبر نوہ نہ کوئی راجہ ہوگا نہ کوئی بھی خاری ہوگا اندھا کانون ختم ہو جائے گا دیتا جاکتا کانون بنے گا یوگ پریورتن کی گھڑی آ رہے ہیں یوگ پریورتن کا مطلب کلیوگ میں ستیوب آئے گا بھارت بھی شکروں بن جائے گا وہ سمجھ آئے گا چھوڑیوں میں ہی نجھڑے جائیں گے آج کلیوگ میں ہن انسان کو اتنا گھمنڈ کی کسی کے انہیں سنتا جبکہ اتحاد گواہ کی گھمنڈ کسی کا ہی چلاوڑ نہ چلے گا نہ رام راج آئے گا نہ کرشن راج آئے گا کلیوگ میں ستیوب آئے گا رام راج میں تھی سونے کی دنیا کرشن راج میں تھی سونے کی دنیا آپ کی بنے گی دیرے موتی کی دنیا بولے ناف شاک شاک پرکٹ ہو جائے جب جب ہوئے دھرم کی ہانی باڑھیں آسورت ہم آئے مارک ابھیمانی تب تب دھرمو بھی شریرہ حروت پالی سجن پیدا کل پلی نہیں ہوتا ہے سمجھ ہو پروان بھلڈن نوٹنگو کی کا وائی اردنو وائی بان اسی لئے کہتے ہیں ابھی بھی وقت ہے سمجھ آؤ ورنہ واسے اٹھانے والا نہیں ملے گا اکار مکتی وہ ملے جو کلم کرے چنڈال کا کار اس کا کیا کرے جو بھکت ہے مہاکار کا کھل گیا ہے نیت تیسرہ شیو سمجھ ترکال کا اس کا یوگ میں وہی بچے گا جو بھکت ہے مہاکار کا جائے بھولے ناف میرا نام نرے بھوائی نمبر پنچانبے چوال اکھٹھارتیس بیارسی